قرآن مجید کا سورہ نمبر تیرہ سورہ راد شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رہن والا ہے الف لام مین را یہ القتاب قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب بلکل حق ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ایسے سطوروں کے جو تم کو نظر آتے ہو پھر وہ عرش اختیار پر متبکن ہوا اور سورج اور چاند کو اپنے قانون قدرت کا پابند بنایا چنانچہ ہر ایک موینہ مدت تک رما دما ہے وہی اس کارثانے قدرت کے ہر کام کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مصبوط پہاڑ بنا دیئے اور نہرے جاری کر دیئے اور اس میں ہر ایک پھل کے جوڑے دو قسم کے پیدا کر دیئے وہ رات کی تاریخ سے دن کی روشنی کو تھام دیتا ہے بے شک ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور خود زمین میں مختلف ٹکڑے آس پاس واقع ہیں پھر ان میں انگوروں کے باغ ہیں غلے کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں کچھ ایسے جو ایک ہی جر سے کئی درخت لکھ لے ہیں اور کچھ وہ جو ایسے نہیں ہیں سب ایک ہی پانی سے سہراب کیے جاتے ہیں بگر ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر بڑھتری دیتے ہیں یقیناً ان امور میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اے مخاطب اگر تمہیں تاجب کرنا ہے تو تاجب کے قابل ان کفار کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائے گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جب ہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور یہ ہیں جن کی گردنوں میں توف پڑے ہوں گے اور یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی مغفرت سے پہلے برائی عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ایسے لوگوں پر خدای سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار لوگوں کو ان کے ظلم و زیادی کے باوجود بڑا بخشنے والا ہے اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا بھی ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں ان پیغمبر اسلام پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں اتاری جاتی حالانکہ تم تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر عورت اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے پھرتی ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ رہموں میں کمیابیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا ہے وہ بزرگ ہے اور عالی شان ہے تم میں سے کوئی چپکے سے کوئی بات کرے یا اونسی آواز میں کرے اور جو رات کے وقت چھپا رہتا ہے یا دن کے وقت صاف ظاہر چلتا ہے اس کے علم میں سب یقصہ برابر ہے انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے مقرر کردہ نگے بان ہے جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو نہیں بدلتا جو اس کی ہے جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم کو اس کے عمل کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی پہنچ کر رہتی ہے اور نہ ہی اللہ کے شوا ان کا کوئی حامی و مددگار ہے وہ وہی خدا ہے جو درانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور دوشے ہوا پر بوچھل بادل پیدا کرتا ہے بادل کی گرچ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد و سنہ کے ساتھ اس کی تصویح کرتے ہیں اور وہ آسمانی بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زد ملاتا ہے درانہ حالے کے وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھکڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بڑا سبردست قوت والا ہے تکلیف کے وقت اسی کو پکارنا پر حق ہے اور اسے چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے ان کی مثال ایشی ہے جیسے کوئی پیاسا اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ وہ پانی اس کے مو تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک پہنچتے والا نہیں ہے اور کافروں کی دعا و پکار گمراہی میں بھٹکتی پھرتی ہے اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کناہ ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو پوچھو آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے خود ہی بتائیے کہ اللہ نیر ان سے کہو کیا تم نے اس کو چھوڑ کر کچھ کارساز بنا لیے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور آنکھو والا دونوں برابر ہیں اور کیا لور و ظلمت اندھیرہ اور اجالہ یقصان کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریف بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ مخلوق خلق کی ہے جس کی وجہ سے تخلیق کا یہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے وہ یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے اسی اللہ کے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی مغدار کے مطابق بہنے لگے اور مل کچھل چھاک اٹھا تو سیلاک کی رو نے اس اپرے ہوئے چھاک کو اٹھا لیا اور جن چیزوں دھاتوں کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز برتن بغیرہ بنانے کے لیے آگ کے اندر تپاتے ہیں ان سے بھی ایسا ہی چھاک اٹھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے پس جو چھاک ہے وہ تو رائے کا چلا جاتا ہے اور جو چیز پانی اور دھات لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیہ کہا اسے قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو اگر ان کو روح زمین کی سب دولت مل جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور ان کے اختیار میں آ جائے تو یہ لوگ اسے اپنے بدلے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے وہ اس شخص کی معنی میں ہو سکتا ہے جو بلکل اندہ ہے نصیت تو بس وہی قبول کرتے ہیں جو دانش مند ہوتے ہیں اور وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اہد شکنی نہیں کرتے اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے سلائے رہوی کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے خائف و ترسہ رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب میں سبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اعلانیاں اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ پر خرش کرتے ہیں اور جو بھرائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں آقیبت کا گھر انہی کے لیے ہے یعنی ہمیشگی کے باق ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اشتار بیویاں اور اولاد میں سے جو صالح اور نیکوکار ہوں گے وہ بھی ان کے ہمراہ داخل ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم تمہارے صبر کی وجہ سے اس دار آخرت کا انجام کیسا اچھا ہے اور جو لوگ اللہ کے عید و پیمان کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے برا گھر جاندوں ہے اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف ناپائدار فائدہ ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی پر حق ہیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر ہماری پسند کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس سے ہدایت کرتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے مطمئن ہوتے ہیں یاد رکھو ذکرِ الٰہی سے ہی دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لئے خوشحالی اور خوش انجامی ہے اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ کلام و پیغام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے بطور وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے حالانکہ وہ لوگ اپنے مہبان خدا کا انکار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہی میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی علا نہیں ہے اسی پر میرا پھروسہ ہے اور اسی طرف بازگرشت ہے اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلے لگتے یا زمین کی مسافتیں جلدی تہہ ہو جاتیں یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے بلکہ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں کیا ایمان لانے والے اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے اگر خدا زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس آتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کے ظہور کا وقت آ جائے بے شک اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مزاق اڑایا گیا ہے مگر میں نے کافروں کو کچھ مدت تک ٹھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا کیا وہ ذات جو ہر نفس کے نیک و بد آمال پر نگرا ہے کہ اس نے کیا کمایا ہے وہ ان کے خصاحتہ معبود ہو جیسا ہے ان لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ آخر ان کے نام تو بتاؤ یا تم اس اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ حمادان ہو کر بھی زمین میں نہیں جانتا کہ کہاں ہے یا یوں ہی یہ ظاہری الفاظ ہیں جن کا کوئی مستاخ نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکروف فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راہ راست سے روب دیے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اور اسے ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچائے جس جنت کا پرہزگاروں سے بادا کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نیرے جاری ہیں اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی لا زبان ہے یہ پرہزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اور ان جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیراؤں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری بازگرشت ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان کی شکل میں نازل کیا ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس علم قرآن کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیرہ بھی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی سرپرست و کارشانس ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے بیوی بچے قرار دیئے اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجزہ پیش کرے ہر وقت کے لیے ایک کتاب نوشتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھا ہوا مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور اس کے پاس امب الكتاب اصل کتاب یعنی لوحے محفوظ ہے اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ وہ باتیں آنکھوں سے دکھا دیں جن کا ہم ان کو فارس سے وعدہ وعید کر رہے ہیں یا ہم ان کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیں بہرحال ہمارا پیغام پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف و جوانت سے برابر کھٹاتے چلے آتے ہیں اللہ ہی حکم دینے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بڑی مخفی تدبیریں کی سو ہر قسم کی تدبیریں اور ترقیبیں اللہ ہی کے قبضیں قدرت پہ ہیں وہی جانتا ہے کہ ہر شخص کیا کمائی کر رہا ہے اور بہت جلد کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر کا انجام بخیر کس کا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور قواہ اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے